اسلام علیکم کیا حالے دوستو ٹھیک ٹھیک امید کرتی ہے آپ خیریت سے ہوں گے الحمدلللہ خیرم میں بھی خیریت سے ہوں آج میں نے بنایا جناب جی کن پلاؤ بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی ریسیپی میں نے بنائی ہے جناب آپ اس کو ضرور پرائے کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی یہ دیکھیں جناب میں نے کڑھائی لی اور اس میں تقریباً آدھا پاؤں تقریباً میں نے آئل ڈالے ہے یہ میں تین پاؤں جو ہے رائس بنا رہی ہوں اور چکن میرے پاس ہاف کےجی ہے اس میں میں نے پیاز ڈالے ہیں تقریباً دو آنین ڈالے ہیں میں نے میڈیم سائز کے چوب کی ہوئے ہیں ان کو گولڈن براؤن کر لیں گے چاولوں میں گولڈن براؤن پیاز اچھے لگتے ہیں یہ ہاف کےجی میں چکن ایڈ کر رہی ہوں اچھی طرح سے اس کی بنائی کر لیں گے جناب ابھی میں نے اس میں کوئی ادھرک لسن اور کوئی بھی مسالے یوز نہیں کیا تاکہ میں نے کہے پیاز کے ساتھ چکن کے بھی ساتھ بنائی کر لی جائے تو اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے گوشت جو ہے اس کا اچھا اور سوفٹ اور جوسی بنتے ہیں اور جو ہے یہ براؤن ہو جائے گا اس کی بنائی کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تصریف ہے جو ہے گوشت ہمارا بھون چکا ہے یہ گولڈن کلر آ گیا ہے گوشت کو چاولوں میں اچھا لگتے ہیں گولڈن کلر ورنہ ایسے کچھ کچھ بوٹیاں نظر آتے ہیں اگر اس کی بنائی نہ کریں مسالے ڈال رہے ہیں وانٹی سپو نمک وانٹی سپو لال مٹ زکدنیا اور گرم مسالہ اس میں بڑی علاجی بھی ہے بادیان کے پھول اور تیز پتہ کالی مرچ اس کو بھی فرائی کر لیں گے اچھی طرح سے آئل کے اندر کوئی پانی کچھ نہیں ہے بھی میں نے یوز کیا اب لاسٹ میں جو ہے میں اس میں جب ادرب لسن کا بیشت ڈالوں گے تو اس کی خوشبو جو ہے گوشت میں شامل ہو جائے گی اور بہت اچھی خوشبو آئے گی اگر میں اس کو پہلے ڈال دیتی آئل میں تو یہ جلا ہوا ٹیسٹ آتا ہے اس کا درک لسن کا وانٹی سپو ندرک لسن کا پیسٹ ساتھ گوشت کے اس کی بنائی ہو جائے گی مسالے بھی ہون جائیں گے بہت سیمپل اور بہت ایزی طریقہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہوں چکن پلاو کا اس میں ٹوماتر ڈالوں گے اب میں تین جو ہے چوب کی ایوے ٹوماتر ہیں اس میں ٹوماتروں کو پہلے چھیل لیا تھا میں نے کیونکہ چھلکے کے بغیر ٹوماتر سوفٹ ہو جاتے اور اچھی طرح سے گھول جاتے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے ٹوماتر اپنا پانی چھوڑیں گے پانی بھی خوش کریں گے اور اس کی اچھی طرح سے گھنائی کرنے لیں گے یہ دیکھیں جناب تھوڑا سا اس میں پانی ایٹ کر کے دم لگا دوں گی تاکہ مسالے بھی گل جائیں ٹوماتر بھی گل جائیں اور گوشت بھی چار سے پانچ منٹ پورے اس کو میں دم لگا دوں گی لو فلیم پہ یہ دیکھیں جناب اور اب میں چاول میں نے بھی گو یہ ہوئے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا چاولوں کو میں نے بھی گو دیا تھا یہ دیکھیں اب اس کا ڈھکن اتاریں گے یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ٹوماتر بھی گھل چکے ہیں اور مزید اس کی جو ہے اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے دو سے تین منٹ لگیں گے یہ دیکھیں آپ ٹوماتروں کے اچھی طرح سے بھنائی ہو گئے گوشت بھی دوبارہ مزید بھنچ چکے ہیں جناب اس میں ہری مرچے ڈالوں گی چاپ کی ہوئی چار سے پانچ ٹھیک ہو گیا جناب اور اس کے بعد اس کو بھی مزید جو ہے چمچے لائیں گے دو سے تین منٹ لگیں گے مزید اس کو جو ہے اچھی طرح سے بھنائی کرنے میں اب اس میں پانی شامل کروں گی اور چاول جس پانی میں میں نے بھی گوئے ہوئے تھے وہ پانی بھی اس میں شامل کر دوں گی ٹھیک ہو گیا جناب اچھی طرح سے یہ تقریب انجو ہے میں نے اس میں ڈیڑھ لٹر پانی شامل کی ہے تین پہو چاول ہے تو اب اس کو ڈھکن لگا کے بند کر دوں گی تاکہ اس میں اچھا سب بائل آجائے جب اس میں بائل آجائے تو پھر اس میں چاول شامل کر دوں گی یہ دیکھیں جناب بلکل گوشت ہمارا ریڈی ہے سوفٹ ہے اب اس میں چاول شامل کر دوں گی یہ تقریب انجو ہے تین پہو چاول ہے تقریب ان آکھ سو گرام اس میں میں چاول شامل کر رہی ہوں جناب اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آرام آرام سے اور جو ہے اس کے کوئی ڈھکن ابھی ہم نے نہیں دینا فلیم بھی ہائی رکھنی ہے تاکہ چاول کھلا کھلا ہوا بنے اور جو ہے پانی اچھی طرح سے جذب کر لیں یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ چاول کھل رہا ہے پک رہا ہے جناب بہت اچھا بہت شاندار یہ میں کچھی کھنات چاول یوز کر رہی ہوں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا اور لذیذ بنتا ہے یہ دیکھیں جناب اب یہ ہلکا سا پانی اس کے اندر رہ گیا مزید اس کا پانی ہلکا سا خوشکونے دیں گے اور پھر میں اس کو دھم لگا دوں گی بلکل باریک آج پہ لانسک میں ہر دھنیاز دالوں گی اس کی خوبصورتی کے لئے اور خوشبو کے لئے جناب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے جناب ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جناب اس کا ڈھکن بند کر دوں گی اس میں جو ہول ہے اس کو بھی میں کلوز کر دوں گی جناب آٹھ منٹ کا دم لگا دوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے چکن پلاؤل عزیز ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی خوشبو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی خوبصورت سے خوشبو آ رہی ہے جناب میری ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جناب اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بہت ہی کھیلہ ہوا بہت ہی شامدار چاول ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں چکن پلاؤ آپ میری ریسی پی کو ٹرائی کیجئے اور انجوائی کیجئے جناب یہ دیکھیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا یہ دیکھیں جناب آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ جو ہے ہم ابھی کے ابھی اس کو بنا کے چکن پلاؤ کو اور کھا لیں یہ دیکھیں جناب بہت ہی پیارا خوبصورت کمبینیشن دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ہر دھنیا ہر مرچیں پلاؤ کے اندر اپنا خیال رکھے گا جناب اچھی اور خوبصورت سی تصویر ہیں جو ہیں آپ انجوائی کریں اللہ حافظ